مجھے ایک چھوٹی سی بات پہتا ہے کہ پاکستان سے قبل ہی ایک بڑی اچھی خوشکبری ملی ہے جو آج سپریم کورٹ کے کھل بینچ نے جو مقصود نشیستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کو دیا ہے آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں دیر آیت دروست آیت کافی عرصے سے پوری قوم کی نظر سپریم کورٹ کی اس بینچ پہ تھی اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام جج سہبان کو جو اپنی آزادی کے لیے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کے لیے اور جمہورت کی پارت پاسداری کے لیے اس کڑے بقت میں ڈٹھے رہے تھے اور اس فیصلے سے یہ واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن بھی ایک فریق تھا اور الیکشن کمیشن اسٹیبٹشمنٹ سب نے مل کے پی ٹی آئی سے جو ہے منڈیٹ چوری کیا تھا یہ جز بھی ریکوری ہوئی ہے وہ کمل ریکوری تب ہوگی جب سپریم کورٹ میں جو کیس ہم نے منڈیٹ کی چوری کا لگایا ہوا ہے وہ سماد کے لیے آئے گا اور آخر میں یہ بھی بتا دے کہ بہت زیادہ شور ہے آپ کے رکنیت موطل کے لیے آسکے آپ کے رکنیت نیت پر کیا ایسے موطل ہوگی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور آپ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کے کیا ہوگا اسپرستان پاکستان پورے میں شور ہے اس کا رکنیت موطل ہو یا موطل نہ ہو خان کے ساتھ تھے اور خان کے ساتھ رہے ہیں اور باقی جو ہے یہ رکنیت میرے لیے تو ایمان ہی نہیں رکھتی ہے میں ایک ازاد بنش آدمی ہوں خان کے ساتھ ایک ویلنٹلی ایک کاس کیلئے ہم کڑے ہیں اور خان کی پارٹی اور خان کی لیڈرشپ کو چونکہ میرے بیانات سے انہوں نے جو اس میں لکھا ہے کہ تکلیف ہوئی ہے لہذا میں لیڈرشپ کا ذکر نہیں کرتا ہوں تاکہ میرا خان جو ہے اس کو ٹیس نہ پہنچے لیکن یہ بات واضح کر دوں کہ میں ایک قانون سے وابستہ پیشے سے وابستہ ایک شخص ہوں میری لیے جو ہے کچھ کرنا جو ہے وہ میرا اپنا فائد برانے دوست ہیں اور میرے بھائی کی طرح ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے وقت صرف کیا ابھی مجھے چھوڑنے آئے ہیں انہوں کے خوش رہو تینکیو مروت بھائی ابھی آپ پاکستان جا رہے ہیں بڑا کامیاب دورہ آپ کا بڑا آپ نے لوگوں سے یہاں ملے